میکس سمد بھائی کو نہیں دوں گا تو سمد بھائی میرے پاس آئے تھے تو ایسے ہو ہی نہیں سکتا سمد بھائی میرے پاس آئیں تو میں میکس ان کو نہ دوں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے میکس آپ سمد بھائی کے پاس جاؤ اور بہت ہی خوشی سے ان کے ساتھ دوں جوید بھائی آپ کا دوست لے آئے ہوں یار دیکھو آپ نے تو سیل کر دیا تھا نا میں لے کے آئے ہوں سمد بھائی کے کہنے پر میکس تو یہ ہے ہاں میرے پاس تھا میں نے آپ کو نہیں بتایا سمد بھائی وہ بس تھوڑا سا میں جو سبک سکھانا چاہتا تھا تو آپ آ گئے تھے تو میں نے اسی ٹائم ڈیسائیڈ کیا تھا کہ یہ ڈوگ میں آپ کو دے جاؤں گا آپ نے تو شوک کر دیا وہ دیکھو اندر آئی نہیں رہا یار یہ میں نے میرے ساتھ اس نے کافی فرینڈلی وقت گزارا تو یہ میرا دوستی والا محول ہو گیا تھا جس کی وجہ سے اب وہ میرا ٹیم ہو گیا لے آو جاوید آجاو میکس ابھی میں بلاتا ہوں یہ دکھا بھی آئے سیریس میں آپ دے آ رہے ہوں ہاں توی مسئلہ ہی نہیں ہے سمد بھائی سمد بھائی اور اس کے پیسے پیسے میں آپ کو سینڈ کر دوں گا ٹھیک ہے سمد بھائی اب ہم جا رہے ہیں سمد بھائی کے ساتھ کدھر جا رہے ہیں سمد بھائی یار پیٹ مارکیر جا رہے دعا کرو کوئی نیو برڈ آئے پڑھو یار میں نے زو کے لئے لینے چلو ٹھیک ہے انشاءاللہ آج ہم آپ کو کوئی اچھا سا نایاب کوئی بارٹ جو ہے نا وہ ڈونڈ کے دیں گے کیسے جوید بھائی ہاں جی بھائی گھما دیں گے اڑا دیں گے اسے سب کچھ کر دیں گے اب ہم یہاں پر گاڑی پارک کرنے والے ہیں آج جا لینا سمد بھائی لیں گے میں کھنچ کے بھاگ جاؤں گا سمد بھائی لیں گے میں کھنچ کے بھاگ جاؤں گا باگل ہے ایسی بات نہیں کرتے کوئی چیز جیب بھیلی کر سمد بھائی کو کچھ لیں گے پچاس روپے پچاس روپے کا پیٹ آتا ہے یہ بتا پچاس روپے کا چوزہ لے کے دوں گا یار تیرا ہاتھ کا چوزہ بھی قبول ہے چل اب تونے نہیں لے کے دیں تیری خیاد نہیں ہے بچ چلو 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 آج تو جو ہے نا انہا سپس گیا ہے اس کی جیب میں پچاس روپے کا کہتا ہے سمد بھائی کو ایک چوزہ گفت کروں گا میں دیکھ لیتے ہیں آج جویز بھائی نہیں چھوڑنا پچاس بھی نہیں چھوڑنا دیکھو دو چوزے ہیں گے دیکھو لے لو لے لو لے کے دیتا ہے جیسے ہم آئے تو میں نے فریل پیجن دیکھے ہیں مجھے یہ بہت ہی پیارے اور پروٹ ہیں کیسے؟ نہیں یار یہ اب بھی نہیں یار پیجن کیج بناتے ہیں چھوڑ پھر جو ہے نا وہی کام کر رہا ہے انہا پھر وہی کام کر رہا ہے اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا تو یہ کیا چاہتے ہیں یہاں پہ سیل لگا ہوا ہے جس نے بھی لگا پورا کام کر رہا ہے پیر بھائی میں تو کہتا ہوں آج میں گرین پیلٹ لے تو یہ والے گرین پیلٹ لے نہیں دیا تھا ہاں نواب ہے تو پیڑا ہو ہاں کسے ٹیم ہے ہوتے ہوتے بھائر پڑا ہوتا آج آگے آگے ہم نہیں لیتے ہیں جنگلی نہیں لیتے ہیں کلے پیارے ہیں بیٹا ہیں یہ ٹپل کوٹ ہے لگوہ ہیں بیٹا ہے یہ کون سی پریڈ ہے بڑی مگورہ بہت بڑھ ہوتا ہے انگورے جمعہ میں آتے ہیں زیادہ ہے انگورے بولا کر ہاں انگورے ہیں یہ انگورے ہیں انگورہ نہیں ہے انگورے اتنی پیاری کیٹ ہے اب بتا جوید یہ میل ہے میل ہے پراہ اب بتاو پراہ اس کا فیش ہے کہاں سے یہ پہلے میں کیا رہے ہو لائن کیٹ ہے انس انس نے سمج بھائی کی جو موٹی ہے نا بلی جو کسٹا نام موٹی ہے اس کے لیے یہ والا بلہ چوز کیا ہے اتنا بڑا بلہ ہے چاسر پہ دیاں بھائی کو نے لے لیا پچاسر پہ میں ملتا ہے پاگل ہو گئے دوستو اس کے لیے میں پچاسر پہ سمجھ بھائی کو کہتا ہے میں آپ کو بلہ لے لے لیتا ہوں اے نہیں آتا اتنے میں پوچھو پچاس کا لی ہے پچاس کا مل گیا ہے پچاس رس کی ڈائیٹ بھی جائیے پڑ ہاں یار سائز بھی بہت بڑا ہے اس کا ماشاء اللہ دو کٹن بیٹھے ہیں تو ان کو دیکھو یہ کیسے پڑے ہیں پیچھے والے کو کیا ہو گیا ہے سورا سورا ہے اسے کیوں کھن کر رہے ہیں دار میں ڈر گیا تھا جبیت میں نے سمجھا شاید جو آنا اسے کو چھو گیا ہے ایکسپائر ہو گیا ہاں یہ ہی سمجھا تھا ہاں صورت پہ رہے تھا نہیں نہیں صحیح ہے پڑا اے یہ اپنے سمبے کی طرح ہے ہمارے پاس سمبا جو تھا سمبا تھا سمبا تھا سمبا تھا اس کی کافی ہے پہلے ہمارا وہ چینل تھا وہاں پر تھا یہاں پر نکاب پوچھ کھڑے ہیں دوستو یہ میرے بہت ہی زیادہ فیویریٹ پیجن ہے یہ دیکھو کتنے پیارے ہیں پڑے ان کی یہ نکاب ان کے ہیئر چیک کریں یہ دیکھو سلکی سلکی بہت ہی زیادہ کیوٹ ہے میرا خیال ہے یہ وائٹ والی فیویل ہے اور وہ والا میل ہے بڑا جوید بھئی یہ کیا کر رہے ہو یہ میں سوچوں تو بھانا اٹھا کرنا جوید میں ڈال لیں کیا کرو گے افتاری کے بعد کھانا ہوتا ہے یہ بندہ ہے یہ پیٹس بغیرہ یوز کرتے ہیں ہم نہیں افتاری ایسے کرتے ہیں میرا خیال ہے پیٹس کی آدھی ڈائیٹ یہ کھا جاتا ہے جس کی وجہ سے سمد بھئی کے پیٹس بھی گھو جانا ہم دیلی پیٹس لے کے پرسٹائیٹ لے کراتے ہیں لے کے آتے ہو لیکن کھا آپ جاتے ہو روزہ میں کون خاتا روزہ کے بعد کھانچے میں تو یہ چھوڑی کرنا کیا اب کھاتا ہے پتانا پڑے گا کتنے پیارے ہیں سویٹ کٹن بیٹھے ہیں یہاں پر واحد کلٹ گیا یہ والے اتنے پیارے ہیں پڑے دوستو جوید نے اتنے پیارے کیوں کٹن جو ہے نا اپنے ہاتھ میں اٹھا لیں تین تین کٹن ہے چوری نہیں کرنے جوید سپیر ایک تیرہ دو میرے اس کے تام دیکھو مروائے کا یار یہ آپ سے بڑا ڈکیٹ ہے آپ سے بڑا چور ہے انٹرنیشنل چور ہے اتنے پیارے ہیں کٹن چک 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 دوستو میں انہیں بہت ہی زیادہ لائک کرتا ہوں لیکن میرے سے یہ سنبھال نہیں جاتے یہ دوستو کتنے فاسٹ ہیں سیز ہیں پڑے یہ کتنے کیوٹ ہیں پڑے یہاں پر بہت ہی کیوٹ بہت ہی پیاری میں آپ کو کیا بتاؤں یہ دوستو اور اس کی فیملی بیٹھیا کتنے کتنے اس کے بیبی ہیں وان ٹو ٹی پور فائی بیبی اور مدر اور صورت کیونکہ تو بہت ہی زیادہ پسند آئی ہیں دوستو میں تو ان کو کافی زیادہ نا لائک کرتا ہوں لیکن ہمارے پاس ابھی ڈاکس بہت زیادہ ہو گئی ہیں بڑا بلہ آج تو پیٹ مارکز میں جیدر بھی جاتے ہیں کیٹ ہی کیٹ ہے یہ دیکھو اس کا فیش ہے کرو کتنی اگریسیو ہے یہ دیکھو کیا ہے مانو مانو یہاں پر بلیک کلر کا بہت ہی پیارا سا یہ جرمن شیفٹ ہے بلیک جرمن شیفٹ اہاں کتنے کیوٹ ہے ہیلو آپ کا نیم کیا ہے ادھر آجاؤ ادھر آو ادھر آو آپ کا نیم کیا ہے دوگی دوستو دوستو بہت ہی مجھے تو بہت ہی زیادہ کیوٹ لگا یہ بلیک کلر میں ہے جرمن شیفٹ ہے یہ جوید بھئی پیٹ مول ہیں دوستو جوید بھئی آپ لے رہے ہیں یہ دوگ ایسے کہہ رہے ہیں لے رہے ہیں اس نے پیارے ڈوگ ہیں یار دیکھو اس کا فیش دیکھو کتنا ڈینجرس ہے یہ آپ کو خیانس کے لے رہے ہیں جوید بھئی کے ہاتھ میں ہے مجھے تو ڈر لگ رہا تھا جوید بھئی ہے جو پکٹ سکتے ہیں اس پانچے وہ لے کے جا رہے ہیں جوید بھگا کے تھا رہے ہیں لوگو کتنے پیارے ڈوگ ہیں یہ دیکھو کتنے کیوٹ ہیں یار وہ اتنے بڑے بڑے موٹو ہے میں رہا خیال ان کا نام ان دونوں میں ایک میل ہے یہ وائٹ والا میل ہے اور براؤن والی فی میل ہے مجھے تو کافی زیادہ کیوٹ لگے ہیں میں سوچ رہا ہوں ایک سمد بھئی لے لیں اور ایک میلے لیں کومنٹ میں آپ نے لازمی بتانا ہے کہ ہمیں یہ ڈوگ لینے چاہیے ہیں کہ یہ نہیں کھینچتے جا رہے ہیں سمد بھئی کو کتنے یار یہ تو تھوٹ سے کھینچ رہے ہیں سمد بھئی میں اسے نہیں رکھ سکتا یہ کھینچ رہے ہیں سمد بھئی ادھر آجو جویز بھئی آپ ہی سنبھال سکتے ہو ہم انہیں نہیں سنبھال سکتے ہیں یہ دیکھو کیسے جویز بھئی کے ساتھ پیار سے جا رہے ہیں آپ نے ابھی کیا کھلایا پیار ہونا چاہیے یہ بات آپ نے کیا دوستو مجھے یہ بلیک شیفر تو بہت ہی زیادہ پسند آیا اگر آپ کو پسند آیا تو آپ نے کومنٹ میں لازمی بتانا ہے کہ یہ والا ڈوگ ہم رکھ لیں مجھے تو بہت ہی زیادہ کیوٹ لگائی ہے یہ میری رینج سے نا یہ والے پیٹ بل ہم لیں آپ کو کیا پیٹ بل نہیں پیٹ بل ہے یہ والے پیٹ بل ہم لیں یا نہیں یہ بہت اگریسیو اور دینجرس ہوتے ہیں چلو دیکھتے ہیں ہم ویور کمنٹ میں بتائیں کیسے اگر ویور بتا دیں لینا چاہیے تو ہم ضرور لے لیں گے یہ کمنٹ میں لازمی آپ نے بتانا ہے ہمیں یہ والا پیٹ بل یعنی پیٹ بل ڈوگ لیں یا نہیں وائٹ کنے پیاری ہیں یار کون سی بریڈ ہوگی ہے یہ سلکی ہن نہیں ہے یہ کون سی بریڈ ہے لیکن بہت ہی پیاری ہے دوستو مجھے یہ والی وائٹ ہن بہت ہی زیادہ پیاری لگی ہیں کل ہم نے آکے پیٹ مارکیٹ سے لگتا دو دن شاپنگ کرنی ہے تو آپ نے ہمیں لازمی کمنٹ میں بتانا ہے کہ ہمیں کون کون سی چیز لینی چاہیے آئی ہوپ کہ آج کا ویلوگ آپ کو بہت ہی زیادہ پسند دائے گا ہماری یوٹیوب چینل سفیر پیٹس ویلوگ کو لائک شیئر سسکرائب کنا مت بھولئے گا ملیں گے کل آج کے لیے اللہ حافظ